موسیقی وزیراعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی عرب ملک نے دباؤ نہیں ڈالا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے افغانستان میں مضبوط طالبان حکومت دہشتگرد تنظیموں سے نمٹ سکتی ہے الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی فارن فنڈنگ کیس پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت فرر خبیب کی درخواست منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی دے دی سمات کے بعد وزیر مملکت فرر خبیب نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے بارہ ایسے اکاؤنٹس نکل آئے ہیں جو الیکشن کمیشن سے چھپائی گئے تھے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان پانچ سال پورے کریں گے مذہب کی بنیاد پر کسی کو نہیں چھیڑیں گے پی ڈی ایم جو کرنے جا رہی ہے یہ نہ ہو اس کے گلے پر جائے سیویل میلٹری تعلقات سے متعلق بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سرکاری بیان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو لیکن سب ٹھیک ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان مہنگائی سے متاثر ہونے والا دنیا کا واحد ملک نہیں خلیجی اخبار اور امراضی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر مملکت نے گوادر اور دوبائی کی بدلگاہوں میں تعاون کی پیش کش کرتے ہوئے کہا کہ گوادر پورٹ دوہزار اکیس میں مکمل آپریشنل ہو جائے گی جی ایس پلس اسٹیٹس میں توسی پاکستان کا یورپی ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ گورنر پنجاب چودری محمد سرور یورپ روانہ ہو گئے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان دشمنوں قوتوں کے آزائم کو ناکام بنایا جائے گا جی ایس پلس اسٹیٹس میں توسی کا معاملہ حل ہو جائے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال کے خبر پر پورا ملک گزشتہ روز سوک میں ڈوبا رہا محسین پاکستان کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار رہی جبکہ آسمان سے بھی عبر رحمت برستا رہا مزیراعظم امران خان غائب رہے سوشل میڈیا سارفین نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جرازم میں شرکت نہ کرنے پر وزیراعظم امران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا عوام ایک بار پھر مزید مہنگا پیٹرول لینے کے لیے تیار ہو جائیں ملک میں پندر اکتوبر سے پیٹرول مزید مہنگا ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے پیٹرول کے قیمت سات روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت دس روپے فی لیٹر بڑھائی جانے کا امکان اضافہ کی صورت میں نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اکتوبر سے ہوگا ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں بھی ڈی آر ایس ڈی بیو کے لیے تیار جبکہ مختصر فارمٹ کے میگا ایونٹ میں بھی پلیئرز کو اب ایمپائرز کے فیصلے چینج کرنے کا اختیار ہوگا آئی سی سی میں ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ میں پہلی بار ڈیسیشن ریویو سسٹم ڈی آر ایس کا استعمال ہوگا آئی سی سی نے میگا ایونٹ کے لیے سسٹم کی دستیابی کی تصدیق کر دی اور تمغہ انتیاز حاصل کرنے والی پاکستانی اداکارہ مہوش حیات کی جانب سے محسین پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوائٹر پر جاری کیا گئے پیغام میں مہوش حیات نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بلا شبا پاکستان کے سچے ہیروز میں سے ایک ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خدمات کی وجہ سے ہی ہم قطعے میں اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے